اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا آپ کے لولی کمنٹس ہیں جی کچھ تو جابز کے حوالے سے ہیں کچھ ویزا کا جو لوگ سیل پرچیز کرتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں اس کا مطلق ہے کچھ اور بھی جابز کے حوالے سے کمنٹس ہیں ویزوں کے حوالے سے کمنٹس ہیں اور ایک امان کی خبر بھی ہے انڈیا جانے والوں کے لیے آج سولہ جون دوزہ تئیس اور جمعہ کا دن ہے سب کو جمعہ مبارک ہو اور امید ہے کہ آپ نے وقت پہ نماز دا کی ہوگی آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ نے صورت کا وقت بھی کرنا ہے ابھی تک نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو کمنٹس سے شروع کرتے ہیں ہا ہا گوڑ پوائنٹ شہزاد احمد فیری وجی مچھلا کیوٹ بے بھی جزاکلہ خیر بھائی جان بہت شکریہ بابر حسین ان کا کمنٹ ہے پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے کسی کو امان کا ویزا نہ دیں بھائی جان پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے کہ امان کا ویزا بغیر سوچے سمجھے نہ لیں آپ نے یہ لکھنا تھا ٹھیک ہے جی اور باقی بھی انہوں نے اسی خسلال سلالہ کے حوالے سے خریب کے حوالے سے اور یہ جو لالش دیتی ہیں لوگوں کو کام کا ویزا بیچتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ جی لوگ یہاں رنگ پینٹ کا ویزا ایسے دیتے ہیں جیسے پورا امان دوبارہ رنگ کرنے والا ہو گیا اور اتنا لاجی دیتی ہیں کہ بھائی کام بہت ہے پورا امان رنگ کرنے اور ساتھ بھی ساتھ میں آتے ہوئے جہاتے ہوئے جو ہے وہ جہاز بھی جو رنگ کرنا ہے تو ایک آدمی کو سلالہ ائرپورٹ کے قریب بلڈنگ کا ٹھیکہ مل گیا اس نے دو پاکستان سے آدمی منگوائے چار مہنے بعد کام ختم ہو گیا اور ان کا بولا یہ ابھی ائرپورٹ کا کام رہتے ہیں آپ ٹکر لیں اور آپ پر چلے جائیں ٹھیک ہے تو بھائی اس طرح کی بہت سٹوریز ہیں لوگ اتنے میں ویڈیوز نہیں ڈالتا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ویڈیوز ڈالو ہمیں لوگ بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیا آپ لانے نے کیا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بھی سو ویڈیوز جاتی ہیں لوگ ایک دوشہ کو مار رہے ہوتے ہیں سپیچلی جو نام نے ہاتھ وہ سپرویزر کہہ لیں یا فورمین جو ہیں وہ ایک الگ سے ہم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ لوگ اتنا بلیک میل کرتے ہیں لوگ کو اتنا زلیل کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے اور اس طرح کیسز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈالیں تو ہائی لائٹ کریں اور ہم آپ کی ویڈیوز آپ کی انفرمیشن ضرور شیئر کریں گے اور انہوں نے خریف کے حوالے سے ہے جی کہ اچھا پہلا وہ ویزا کا بھئی جتنے بھی لوگ ویزا خرید کر آتے ہیں وہ میک شور کر لیا کریں کہ آپ کو سال دو سال کا کام بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے کیا آپ کا معافضہ آپ کا وقت جو آپ ضائع کر رہے ہیں جو اپنے پیسے دی ہیں ویزا کے کیا آپ کے وہ ریکاور ہو رہے ہیں اس سے آگے آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا پھر جو ہے نا سبز بات دیکھ کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ذہن پر رکھنی ہے ورنہ لوٹنے والے جو ہیں وہ نہیں ہٹیں گے ٹھیک ہے نا ہمیں خود بچنے ہیں بس اور جو یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگوں کی عزت کے ساتھ پیسے کے ساتھ ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی شرم کر لو ٹھیک ہے نا لیکن آج کل جس طرح گورنمنٹ بھی شرم ہے اس طرح وہ بھی بھی شرمی پر لگے ہوئے ہیں تو سلالہ کا انہوں نے لکھا جی ہلکی پھل کی بارش ہو رہی ہے اور کیا ہیدھر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھوم سکتے ہیں بھائی جان گھوم سکتے ہیں لیکن تھو اور ابھی چونکہ نارمل چل رہا ہے سب کچھ لیکن سلالہ خریف میں جب پیک پر ہوگا موسم لوگ بہت زیادہ گھومنے پھرنے جائیں گے اس وقت کیا سین ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ پکڑیں ان دنوں یا نہیں اتنی سکتی نہ ہو باقی جب ہمارے کچھ دوسرے ہیں اچھے وہاں پہ وہ ریپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور مسکت میں موسم جو ہے نا جی مسکت مسکت میں موسم جہاں بہت گرم ہے اور کبھی ہوا چلتی ہے کبھی نہیں چلتی جمعہ مبارک دیئے اور احمان بہت شکریہ میہا ازہر بہت شکریہ والیکم و السلام آرٹس فور ون فائیو ٹو بھائی ام فرام بنگلہ دیش دیر سیر یو کن کم لیٹس میٹ آلسو پردیسی مونڈا بھائی بھی سال میں صرف چھے مہینے سے زیادہ سے مراد ٹوٹل چھے مینے نہیں بجان ایک سال میں چھے مینے سے زیادہ جو ہے نا اور باقی آپ میں نے اسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ جو ہے منیسٹری اف انٹیلیر کی ویب سائٹ کے پر ساری ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ چیک کر سکتے ہیں ویزا کا یوزر کیٹی نائن ویزا کے پہاڑ ہو جاتا امان سے مونٹی نگرو مونٹی نگرو کا ویزا احسانی سے نہیں ملتا بھائی امان سے نہیں ملتا آپ کو لگتا ہے کہ مونٹی نگرو جو ہے وہ بہت ہی رموٹ ہے ٹھیک ہے نا تو بہت مشکل ہے جو پروپر ٹوریسٹ ہے نا ان کو مل جاتا ہے جن لوگوں کی باقی کو ٹائول ہسٹری ہے باقی کو اچھے ویزے لگے ہیں وہ رینج کروا سکت ہیں اس مہنگائی میں جائے گا کون یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جائے گا کون اور اگر آپ کے پلان ہے بھی تو بھئیہ پلیس تھوڑا سا پوسپون کر لیں اپنا تھوڑا سیونگ کریں کیونکہ آگے مہنگائی جو آپ پٹرول دی ریٹ فیر ہوئی نہیں اگلے میں نہیں ہو سکتا بھائی جان یا جیسے کوئی الیکشن یا ان کو فائدہ اپنا کوئی دیکھنا ہوگا پھر تھوڑا سا کٹ کر کے کہیں گے جیسی پٹرول دی ریٹ کٹا آتا ہے تو ہم کو بس اب کیا بھائی جان بہت شکریہ آپ کا اور اسمان انجم بھائی جی بھائی ایک کی ہون جا کے بینہ ویچ ویکسین کے واپس آ سکتے ہیں یہاں دو لگی ہوئی ہیں جی بھائی جان بلکل اگر آپ کو دو لگی ہوئی ہیں تو آپ جا گے آ سکتے ہیں نو پرابلم اٹھال اور یوزر وی سی ٹو والیکم اسلام کوئی شیلڈ کی ایک ڈوز لی ہے سیکنڈ ڈوز لینا ہے اب انڈیا میں ویکسینشن کلوز ہے تو بھائی جان امان نہیں آ سکتے آپ آپ کو انڈیا میں یہ نہیں ہے کہ ویکسینشن کلوز ہے آپ کو مل جائے گی ویکسین اولیبل ہے آپ کو جو بھی اولیبل ہے مارکیٹ میں وہ لے لیں یا پھر کہا کہ جانسن اور جانسن کی ایک ڈوز ملتی ہے اب وہ لے لیں وہ ایک جو ہے وہ کمپیٹ ہوتی ہے تو امان ایف جے والیکم اسلام بھائی جان میں آپ کے ساتھ آپ تک کہہ سکتے ہیں یہ پیڈیو کی جوبز کے حوالے سے بھائی کا کمینٹ آ گیا ہے اور ابھی پھر ان کا وہ کہلیں کہ آئی ڈی چینج ہے نام یا تو میرے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے یا پھر آپ لوگ سے بتاتے نہیں ہو ابھی پھر نام چینج ہے ان کا تو بھئی آپ نومبر ریزر نہیں شارک کریں لیکن آپ انسٹا فیس بک کے پر ہمیں میسج کر دیں ہمارا آئی ڈی جو ہے انسٹا فیس بک پر سیم نیم ہے اس سابعی لکھیں گے ہمارا آئی ڈی آ جائے گا یہی پروفائل پکچر آپ نے وہاں پر میسج کر دینا ہے اور مسٹر ہیپینز والیکم اسلام میرا نیم محمد عرسلان ہے اومان سے پولینڈ یا جس کنٹری کا ویزا جلدی لگتا ہو بھئیان فیلحال ہم پا اپلائی نہیں کر رہے اور اس کی ریزن ہے کہ آج کل کچھ جو ہے نا کیسز وہ زیادہ ہیں جو ٹوریسٹ ہیں جو سیرس ٹوریسٹ ہیں ان کے ویزا لگ جاتا ہے باقی ور پرمیٹ اگرہ کو بھی جو نا اتنا پروسس نہیں کرتے زیادہ کر جاتے ہیں سپٹمبر آن ورڈ جو نا معاملہ تھوڑے سے نوربل ہوں گے وہاں پر ور پرمیٹ کے تو وہ ہم پروسس کروا سکتے ہیں باقی میں نے انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے اور یہ بھی کہ سٹیٹمنٹ آپ کی جو نا وہ ہزار پل میں ویڈو ڈالی ہے آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے اور ایم شہ روز جزاک اللہ خیر بجان آپ حسرے ہو شازل کس ٹیٹ کے لیے فل ٹیل جی بجان ان کا میں نے ریپلائی کر دیا کہ وہ مجھے ریپلائی کریں انسٹا فیس بک کے اپر پر وہ شیئر کر دیں گے اور جمیل دہلوی یہ شاید انڈیا سے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سر آپ کیا کام کرتے ہیں سوہیل انور ویلوگز بجان ہم اومان میں جو ہے نا ہسپٹل کے اندر مزدوری کرتے ہیں سالیکم اسلام بجان سو پیسا کس چیز پر لگا دیا ہے وہ وہ پرنٹ شنٹ لے لیا ہوگا آپ نے شاید ویکسین کا انہوں نے پاکستان نے وہ ویکسین والے کے رول کے پر کمنٹ کیا ہے اومان ہی ہے لیکن ٹرین نہیں ہے جی بجان یہ فیچر پلین ہے انشاءاللہ اور اس طرح کی شرارتیں چلتی رہتی ہیں بھائی یہ بتا دو اس نے یوٹیوب پر کیا تھا اور ابھی جو ہے نا ان کے ساتھ مزید انفرمیشن وہ شیئر کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا تو یہ سین ہے جی اور ایک دفعہ پھر ہماری اچھا انڈیا جانے والے لوگ ہیں اور اومانی نیشنل ہیں جو یہ جانا چاہتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے لیے سپیسپک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ویزا لینا ضروری ہوگا یہ ان کو یہ نا ٹیبل ٹینس والے لے کے دیئے ہیں تو ان کو لگی ہوئی ہے کہ بھائی جلدی ساڑھی ویڈیو بنا آگے پاہ دیو تو یہ شراتیں آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ بجھے کل سے بہت رہے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی جاڑا ہے نا سانو ساڑھی ویڈیو بنا آو کھیلتے ہوئے اور ڈالو کھیلنا اب انہوں نے سیکھا نہیں ہے تو اللہ اللہ خیر فرمائے وہ یہ ہے جی جتنے بھی لوگ انڈیا جانا چاہتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے وہ سپیسپک میڈیکل ویزا جو ہے وہ لیں گے اور جو بندہ پیشنٹ کے ساتھ جائے گا ان کے لیے بھی کچھ رولز ہیں وہ سارے آپ نے امان سے جاتے ہوئے جاگر اب انڈیا میں ہے تو جو امان کے بیسی ہے ان سے آپ نے سب کچھ کر لینا ہے تاکہ آپ وہاں پہ سیف رہیں اور کچھ اور بھی ہے ویزا اکسٹینڈ کے حوالے سے بھی ہے کہ کون کرے گا کیسے کرے گا اس کے بعد آپ نے کہاں کمیونکیٹ کرنا ہے جو ہسپٹل ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں باقی گورنمنٹ افیشل جہاں جہاں آپ کا یعنی جو ابھی ڈیلنگ کرنی ہے اپنے وہاں پہ وہ ساری ہے وہ آپ ٹائمز اف امان اور دیگر برحال وہ ہمارے لیٹر نہیں ہے کہ وہ میرے خیال سے we can skip it ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیر سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہے گا نزاک اللہ اللہ حافظ